میں سب سے پہلے تو ایک پارٹ کلیر کرنا چاہوں لیکن یہ کسی شادی نہیں یہ ان کی چوتی شادی ہے ہیلو گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آمی لیاکت کی تینے بیویوں سے مطلق مکمل تفسیرات شیئر کروں گے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بھل ایکن کو پرس کر دیں آپ کو بتائیں گے کہ آمی لیاکت نے اپنی دوسری بیوی سیدہ طوبہ کو کیوں طلاق دے دی ہے اور انہوں نے تیسی شادی کی اس فیمس ٹکٹوکر کے ساتھ کی ہے تمام تر تفصیلات بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آمی لیاکت ڈراما کنگ کے نام سے مشہور ہیں اور اکثر ہی آمی لیاکت کو ان کی کسی نہ کسی حرکت کی وجہ سے ٹرول کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ سیسا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چرچہ میں بنے رہتے ہیں اسلام دیکھم مامر انکل مامر انکل آپ کیسے ہیں اور میں تو ٹھیک ہوں مامر انکل آپ کو بتائیں میں آپ کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں بہت زیادہ مس کر رہی ہوں اور آج چاندرات ہے اور اگر میں کراچی میں ہوتی تو میں آپ کے ساتھ چاندرات مناتی لگے کوئی بات نہیں اور آپ کو چاندرات مبارک اور میں جو تو آپ سے ملنے کا بہت زیادہ انتظار ہے عید کے بعد آپ سے بھی ضرور ملو گی اللہ حافظ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آمیل لیاقت پہلے سے ہی دو بچوں کے باپ ہیں ایک کا نام دعا آمیر ہے اور دوسرے کا نام احمد آمیر ہے کسی بھی رشتے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آمیل لیاقت نے سیدہ طوبہ سے شادی کر لی جو کہ ان سے آدھی عمر کی ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آمیل لیاقت پانچ جولائی 1972 میں پیدا ہوئے اور ان کی عمر 49 یئرز ہے اور جبکہ سیدہ طوبہ کی عمر 27 یئرز ہے سیدہ طوبہ جو کہ بہت سٹائلش اور گورجیس ہیں سیدہ طوبہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی اکٹیو رہتی ہیں اور اگر سیدہ طوبہ کی بات کی جائے تو انہیں گھومنے پھرنے کا بہت زیادہ شوک ہے اور وہ اکثر رمضان ٹرانس میشن میں بھی آمیل لیاقت کے ساتھ نظر آتی تھی لیکن نجانے پھر ان کی طلاق کی وجہ کیا بنی اتنی چھوٹی عمر کی رڑکی نے جب آمیل لیاقت سے شادی کی تو لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ سیدہ طوبہ نے پبلیسٹی کے لیے شادی کی ہے جی ہاں یہ بات بلکل سچ ہے کہ ان کے شادی کے فوراں بعد ہی سیدہ طوبہ نے شو بیس میں انٹری کر لی تھی سیدہ طوبہ کے لیے شو بیس میں انٹری صرف آمیل لیاقت کے ذریعے ہی ممکن تھی آمیل لیاقت جو کہ ایک عام انسان نہیں ہے بلکہ پاکستان کے جانے مانے پولیٹیشن، کولمنیسٹ، ہوسٹ، ان ٹائم ٹوپ رینکنگ ٹی وی آنکر ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سیدہ طوبہ کا پہلے ڈراما شروع سبزواری کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ ڈراما شروع ہوتے ہی سیدہ طوبہ اور آمیل لیاقت کے درمیان میں تلخیاں بڑھتی گئیں اس لئے آمیل لیاقت نے ایک ویڈیو کے ذریعے کلیر کیا ہے کہ سیدہ طوبہ انہیں چھوڑ کر چلی گئیں اور اب آمیل لیاقت بلکل تنہا ہو چکے ہیں آمیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک کچھ نہ ہوں آسکل بڑی ریومرز چل رہی ہیں آپ کے بارے میں بس ریومرز جو ہیں وہ فیومرز میں تبدیل ہو جائیں گی آمیل لیاقت نے بہت ہی ہٹ شوز کیے ہیں جن میں شامل ہیں اینام گرد جیوے پاکستان ہمارا رمضان ایسے نہیں چلے گا چیمپئن جیسے مشہور شوز کے نام شامل ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آمیل لیاقت کی پہلی بیوی بشرا بی بی تھی جن کا پیان حال ہی میں سامنے آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سیدا طوبہ کے کہنے پر آمیل لیاقت نے انہیں تلاق دی بشرا بی بی نے بتایا کہ آمیل لیاقت نے انہیں گھر بولایا اور سیدا طوبہ کو بولایا اور ان کے سامنے انہیں تلاق دی اور اب انہوں نے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ بھی تعلق ختم کر دیا ہے آمیل لیاقت نے جب دوسری شادی کی تو تین سال تاک ان کی شادی کے تذکرے ہوتے رہے لیکن میں اب آپ کو بتاتے چلوں کہ فائنلی ان کی تلاق کی قبر سامنے آگئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تیسری شادی کر لی ہے جس کی تصدیق عامل لاکت نے خود کی ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس سے پہلے بھی ہانیہ خان نے عامل لاکت کی تیسری بیوی ہونے کا دعویٰ کیا تھا ہانیہ خان نے ہر ممکن طور پر یہ ثابت کرنے کے کوشش کی تھی کہ وہ عامل لاکت کی تیسری بیوی ہیں لیکن عامل لاکت نے اپنے پیسے کے دم پر ہانیہ خان کا مو بند کروا دیا کیونکہ وہ ایک گریب فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے باپ نے لالچ میں آ کے پیسے لے لیے اور اپنی بیٹی کی زبان بند کروا دی ہانیہ خان نے عامل لاکت کے ساتھ کیے گئے تمام ٹیکس اور ویڈیوز کو بھی شیئر کیا عوام نے ہانیہ خان پر یقین بھی کر لیا تھا لیکن عامل لاکت نے انہیں کسی بھی طریقے سے روک لیا اور اب وہ قصہ بلکل تھم چکا ہے کوئی بھی اس کا ذکر نہیں کرتا ہے لیکن عامل لاکت تو عامل لاکت ہیں وہ کسی نہ کسی سکینڈل کا حصہ بنے رہتے ہیں ریسنٹلی عامل لاکت نے ایک پشاور کی لوکل ٹک ٹوکر کی ٹک ٹوک اپنے سوشل میڈیا کان پر شیئر کی اور ساتھ ہی کیپچر میں لکھا جانتے ہیں ہم جھوٹی نہیں تم اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ کمنگ سون ویٹ اس گوئنگ ٹو بی اوور اور اب ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ عامل لاکت نے تیسری شادی کر لی ہے اور سید عطوبہ سے اپنے راہیں جدا کر لی ہیں یعنی کہ ان کو طلاق دے دی ہے شروع سے ہی عامل لاکت اور سکینڈل کا بڑا گہرہ تعلق رہا ہے عامل لاکت کی تیسری بیوی اور کوئی نہیں ہے بلکہ اٹھارہ سال کی ایک لڑکی ہے جی ہاں دوستو عامل لاکت نے اٹھارہ سالہ دانیا شاہ سے تیسری شادی کر لی ہے دانیا شاہ کا تعلق پنجاب کے علاقے لہدران شاہ سے ہے گزشتہ رات دانیا شاہ سے عامل لاکت نے نکاح کر لیا ہے اور یہ نکاح کہیں اور نہیں بلکہ کراچی میں کیا گیا ہے عامل لاکت کا کہنا تھا کہ اب اس کے بعد ایک شاندار ریسپشن بھی رکھا جائے گا عامل لاکت نے آج ہی اپنی رومنٹک ٹک ٹک اپنی وائف کے ساتھ شیئر کی ہے عامل لاکت کی تیسری شادی پر سید عطوبہ کا ریاکشن آپ کو بتاتے چلیں سید عطوبہ نے کل رات کو ہی ایک پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے اپنے فینس کے ساتھ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ انہوں نے عامل لاکت سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں یعنی کہ انہوں نے کورٹ میں کھلا کا کیس فائر کر دیا ہے سید عطوبہ کا کہنا تھا کہ وہ صرف عامل لاکت کے ساتھ چودہ آمار رہی ہیں اس سے زیادہ ان کی شادی نہیں چل سکی اور یہ بھی بتا ڈالا کہ اس بارے میں صرف ان کے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو پتا تھا کہ وہ کب سے عامل لاکت سے جدا ہیں سید عطوبہ بار اس وقت بہت زیادہ مشکل وقت گزر رہا ہے جس پر ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے اللہ پر یقین ہیں اور ان کے پلانس پر یقین ہیں انہوں نے ملیے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا سید عطوبہ نے اپنے فینس سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت بہت زیادہ مشکل ہے میرے لیے اور آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اس لئے میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے اس فیصلے کی عزت کریں سب لوگ سید عطوبہ کے فیور میں ہیں اور عامل لاکت کو بہت ہی گلت کہا جا رہا ہے لوگ ترہاں ترہاں کی باتیں کر رہے ہیں حال ہی میں عامل لاکت نے اپنی تیسری بیوی کے ساتھ نکاح کی پکچر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ نیو جنڈی آف لوف اینڈ کیئر ویل دو اگین وٹ آئی ڈیڈ اس وقت سب لوگ ہی عامل لاکت کے خلاف ہیں اور بہت برا رییکشن بھی دے رہے ہیں عامل لاکت کو اتنا برا بلا کہا جا رہا ہے کہ جو کہ عامل لاکت کے لئے بلکل نقابل برداش ہوگا لیکن عامل لاکت تو کنٹروورسی کا شکار رہے ہیں انہیں ان سب باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے تمام لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عامل لاکت نے اب تیسری شادی کر لی ہے اپنا جانے ان کے بچوں کا کیا ہوگا بی بی بشرا نے اس سے پہلے ایک بیان میں بتایا تھا کہ عامل لاکت نے ابنے بچوں کے سر پہ سے ہاتھ بھی اٹھا لیا ہے اور وہ ان کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتے ہیں بی بی بشرا نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ نے سیدہ طوبہ کے گھر پہ بھلا کہ عامل لاکت نے طلاق دی تھی جب وہ پہلے مشکل وقت میں تھی اور اب یہ برا وقت سیدہ طوبہ پہ آ گیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنا جانے ان کی تیسری بیوی کا کیا ہوگا سیدہ طوبہ بھی بہت کم عمر کی تھی یعنی کہ وہ ستائیس سال کی تھی اور اب جو تیسری بیوی ہیں یہ اٹھارہ سال کی ہیں عامل لاکت نے لوگوں کے جواب میں کہا کہ میں تیسری شادی کیا ہوئی گویا اسٹریلیا کے جنگلات میں تو آگ ہی لگ گئی جلو بھائی اور جلو میں تو پیچھے مڑ کر دیکھتا تک نہیں ہوں البتہ میہ بیوی کی ایک ساکھ تصویر سہاگ رات کی نہیں ہوتی اچھا ویسے ایک بات کہوں سب لگ جو کام پر اور گیبتوں اندازوں اور افواؤں پر تم سب بدگمانیوں کے سفر پر گامزن ہو جاؤ ہم تو چلے گھومنے جب لوگوں کا کہنا تھا کہ عامل لاکت اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو عامل لاکت نے اپنے بچوں کے ساتھ پکچر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ماں باپ سے زیادہ انہیں پیار نہیں دے سکتا ہے اور آپ لوگ مجھے یہ نہ سکھائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں میں ان کا باپ ہوں میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کچھ دیر پہلے عامل لاکت نے اپنی وائف کے ساتھ پوسٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دل جلو اور جلو عامل لاکت اب اپنی تیسے بیوی کے ساتھ ہنیمون پر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں جس کا ویڈیو نے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیا ہے عامل لاکت اپنی تیسے بیوی کے ساتھ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں انہیں کسی کی کوئی بھی پروان نہیں ہے عامل لاکت گاڑی میں بیٹھے اپنی تیسے بیوی کے ساتھ کسی گانے پر انجوائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں عامل لاکت نے اپنے ریسپشن کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ کالون کا لودھرہ میں استقبال تھا اور وہاں پر مقتصیصہ نکاح ہوا جس میں صرف ان کے قریبی دوست اور رشتہ دار موجود تھے اور وہ سب لودھرہ سے کراچی تک ڈرائیو کر کے پہنچے ہیں جس کی وجہ سے ریسپشن کچھ دن آباد دیا جائے گا تو دوستو آپ کو عامل لاکت کی تیسری بیوی کے بارے میں کیا کہنا ہے ہم ایک منٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا بابائے